بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حال ہے دوستو امید کرتا ہوں خیر خریت سے ہوں گے دوستو آج ایک درمہ پھر ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کی حدمت میں ہوئے ہیں حاضر آج کی ویڈیو میں دوستو ہم بات کریں گے پاسپورٹ ریسیونگ کے لیٹڈ ٹھیک ہے پاسپورٹ ریسیونگ کو لے کر کافی زیادہ مجھ سے کوسچن ہوتے تھے کہ بھائی اس دن انٹرویو ہے کب پاسپورٹ ریسیونگ ہوگا ٹھیک ہے یا جو لاسٹ پاسپورٹ ریسیونگ ہوئے ہیں وہ کس ڈیٹڈ کو ہوئے ہیں یا کب تک ہم متوقع کر سکتے ہیں کہ ہمیں پاسپورٹ ریسیونگ کی نئی اپ ڈیٹ آئیں گی نئی ایمیل 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 کی طرف سے محصول ہوں گی میں ایک ویڈیو بنا کے ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتا دوں گا تو دوستو ایمیسی کی طرف سے پاسپورٹ ریسیونگ کی ایمیل محصول ہوئی ہیں اس کی ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ان بھائیوں کے انٹرویو کب ہوئے کب ان کو ایمیل آئی اور کب انہوں نے جا کے ایمیسی سے پاسپورٹ کولیکٹ کرنے ہیں کچھ بروف بھی ان کے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ سکرین کے اوپر شو کر دوں تاکہ آپ تمام بھائی اس کو دیکھ لیں ویڈیو میں دوستو آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے وہی رکسٹ جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا لازمی چینل کو سبکرائب کریں گھٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ایسی انفارمیشن والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو بار وقت ملتا رہے تو دوستو سب سے پہلے ایسے بھائی جو پاسپورٹ اور ریسیونگ کا ویٹ کر رہے تھے جنہوں نے مئی میں انٹرویو دیئے تھے اپریل میں انٹرویو دیئے تھے یا جون میں انٹرویو دیئے تھے تو وہ تمام دوستہ حباب اپنے کنسلٹنٹ اپنے ایجنٹ سے رابطہ کریں ہو سکتے آپ کی بھی پاسپورٹ اور ریسیونگ کی ایمیل دوستو محصول ہو گئی ہوں تو امبیسی نے بہت بڑی تعداد میں پاسپورٹ اور ریسیونگ کی ایمیل کرنا سٹارٹ کی ہیں رات تقریباً دس بجے کے قریب مجھے انفارمیشن ملی کہ پاسپورٹ اور ریسیونگ کی ایمیل آ رہی ہیں اور آل موست تقریباً میرے پاس کافی زیادہ پروف بھی ہیں محمد سکرین کے اوپر ساتھ ساتھ آولوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا اب دوستو بات یہ ہے کہ ان بھائیوں کے انٹرویو قابوے تھے پاسپورٹ سیونگ کی ایمیل رات کو بھی آئی تھی آج صبح بھی آ رہی ہیں بلکہ ہو سکتا ہے آج شام تک ایمیل آتی رہیں تو رات کو جب مجھے انفارمیشن ملی اس ٹھیک ہے تو میں ویڈیو بنانا مناسب نہیں سمجھی میں نے کہا صبح ایک ویڈیو بناوں گا اس میں تمام ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور مزید انفارمیشن بھی کلیکٹ ہو جائے گی تو دوستو ایسے بھائی جنہوں نے اپریل میں انٹرویو دیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ مارچ کے کچھ بندے تھے اور اس کے علاوہ مئی کے دوستو ان کو رات مئی کو سٹارٹنگ مطلب بالفرض دو مئی ہے تین مئی ہے چار مئی پانچ مئی چھ مئی ٹھیک ہے اس طرح دوستو جنہوں نے انٹرویو دیا تھے ان کو رات کو ایمیلز محصول ہوئی تھی جو رہ گئے تھے ان کو دن ٹائم ایمیلز محصول کیا ہے سکرین کے اوپر میں ایمیل شو کر رہا ہوں دوستو اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو انیس جون کو بھی ایمیسی پاسپورٹ ریٹرن کری تھی اس بھائی کا اٹھائی سپرل کو انٹرویو آتھا اس کے بعد پھر آگے بیس جون کو پاسپورٹ ایمیسی ریٹرن کرے گی ان بھائیوں کے جو انٹرویو ہوئے تھے دو مئی کو ہوئے تھے تین مئی کو ہوئے تھے اس طرح آگے پھر بیس جون کی ڈیٹیں ہیں اس کے علاوہ دوستو پھر اکیس جون کو بھی ایم جون تک بیسی پاسپورٹ ریٹرن کرے گے تو جو اگلا ویک ہے دوستو وہ تقریباً سارا ہی پاسپورٹ ریٹرننگ کے لیٹڈ ہے انشاءاللہ جیسے ہی اس کی کیا سیچویشن رہتی ہے ویزا ریشو کیسی رہتی ہے کتنے ویزے لگتے ہیں تو اس کی بھی انشاءاللہ بھائیوں کو اپ ڈیٹ کریں گے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے یہی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے انٹرویو اپریل میں اور اس کے علاوہ مئی میں یا جون میں سٹارٹ میں کچھ بھائیوں کے انٹرویوز ہوئے تھے ان کو پاسپورٹ ریسیونگ کی دوستو ایمیل کر دی ہیں موسٹلی جو زیادہ تر دوستو ایمیل آئی ہیں وہ مئی اور اپریل والی آئی ہیں اپریل کا لاسٹ ویک اور مئی کا جو تقریباً سارا مہینہ ہی مئی کا جن بھائیوں کو پاسپورٹ ریسیونگ کی ایمیل ایمیل کی طرف سے نہیں آئی تھی ان کو ایمیل آنا محصول ہو چکی ہیں آپ اپنے ایجنٹ اپنے کنسلٹر سے دوستو ڈرابتہ کریں ان سے پوچھیں کہ آپ کی ایمیل آئی آئی کے نہیں آئی تو دوستو اپریل میں نے آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کر دیا ہے انٹرویو بھی بتا دیا ہے پاسپورٹ سیونگ کی ڈیٹ بھی بتا دیا ہے جو آپ لوگوں دیکھ بھی لئی ہے آئی ہوب دوستو ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوگی ملتے ہیں ناکس کسی ایمپورٹڈ ویڈیو میں تب تا کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا